بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ٹیم چکن بنانا سکا رہی ہوں تو دیکھئے اس چکن کو کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور پلیز میرے چینل لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اس طرح سے اب لوگ چکن کو کٹ لگا لیجئے آگے پیچھے پہلے چکن کو اچھے سے سواش کر لیجئے اور اسے ڈرائے کر لیجئے پھر کٹ لگا لیجئے کٹ لگ گئے ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی اب ہم اس کا مکس بنا لیتے ہیں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈال لیے ڈو ٹیبل سپون ہم نے یوگرٹ لینا ہے ون ٹیبل سپون جنجر پیس لے لیجئے لیسا نہ درک گئے ایک ایک ٹیبل سپون لے لیجئے ہاف لیمن جوس لے لیجئے اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے لیمن تو اسے فل لے لیجئے اگر بڑا ہے سائز کا ہے تو ہاف لے لیجئے لیمن جوس اس کے بعد ہم اس میں ریڈ چلی ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے مرچیں تو آپ زیادہ ڈال لیجئے ہم اس میں کالی مرچیں ایٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اس پر اللہ پہ لیجئے کے لیجئے USA میں سائل بھی مرچیں کی جاند ہے ہم ایٹ کر دیجئے ایٹ کر دیجئے ایٹ کر دیجئے ایٹ کر دیجئے کھٹا پسند ہے تو آپ زیادہ چار مسالہ اٹھ کر لیجئے اس کے بعد چکن تک کا مسالہ لے لیں یہ بھی کسی بھی برانٹ کا لے لیجئے ون ٹیبل سپون ان سب کو اچھے سے ہم میکس کریں گے اس میں ہم دھنیا باورڈر اٹھ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ہی ہم ونیگر ڈالیں گے سرکہ ڈالیں گے اس سے بھی بہت ٹیسٹ جو ہے ذرا کھٹا سا ہو جائے گا اور یہ زیرا پاورڈر اٹھ کیا ہے ٹیبل سپون فوڈ کلر اٹھ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون زردے کا رنگ اب اس کو اچھے سے میکس کر لیجئے کہ دہی اور سارے مسالے آپس میں میکس ہو جائیں دہی اور مسالے اچھے سے میکس ہو گئے اچھے سے جو دہی رہ گیا ہے اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیجئے چکن لے لیجئے جو کٹ لگائے ہوئے تھے چکن پر اس کو اچھے سے چکن کو مسالے کے ساتھ میرینیٹ کر دیجئے جتنے بھی ہول اور کٹ لگی میں چکن میں جتنے بھی کٹ لگی میں اس کے اندر آپ مسالہ لگا دیجئے اچھے سے چکن کا مساج کر دیجئے جس طرح مساج کرتے ہیں تاکہ سارے جہاں جہاں چکن کا مسالہ جائے گا وہاں وہاں چکن کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس طرح سے جتنے بھی کٹ لگے اندر آپ مساج کر دیجئے میک شور یور ہینڈ شوڈ بے واش موسیقی موسیقی ایک ہے میں اچھے سے ہمیں موسیقی ٹیبلی سپون میں اچھے سے ٹی بے اچھے سے مکس کھ لیجئے مرینیٹ کر لیجئے وائل کو بھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گا اور اس کے پھر سے اس کا مساج کر دیجئے جتنا اچھا مسالہ لگا ہوگا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا چکن اچھے سے مرینیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو علمونیا فوائل لینا ہے اور چکن کو اس میں رکھنا ہے پہلے سب سے پہلے آپ چکن کی جو لیکس ہیں اس کو دھاگے کی مدد سے اس کو اچھے سے ٹائے کر دیجئے چکن ہماری مرینیٹ ہو گئی ہے لیکس ٹائے ہو گئی ہے اب ہم اس کو علمونیا فوائل میں کور کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر اچھی سے سٹیم بنے اور ہماری چکن بھی اچھے سے کل جائے مرینیٹ کرنا ہے ہم کو اس کو کم اس کم چار گھنٹوں کے لینا پھر اوورنائٹ کر دیں وہ بیسٹ ہے اب ایک بڑا بھگونا لے لیجئے اس کے اندر وائلس ٹینڈ رکھ دیجئے اور اس کے اندر ایک اور چھوٹا کوئی آپ کے پاس پین ہو یا پھر میرے پاس یہ کیک کا سانچہ تھا وہ میں نے رکھ دیا ہے اندر تھری گلاس میں نے پانی کے ڈال دیجئے اور اس کو میں کور کر دوں گی اٹلیس ففٹین منٹس تاکہ اس کے اندر سٹیم اچھے بن جائے ہائی فلیم رکھنا ہے آپ نے تیز آنچ رکھنی ہے ففٹین منٹس بات ہم نے اسے اوپن کرنا اس کے اندر اچھی سٹیم بن گئی ہے اور اس کے اندر جو چیکن میں نے الگمونی فوائل میں کور کر کے رکھی دی وہ میں اس کو سٹیم دوں گی اٹلیس سیونٹی منٹس آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ اسٹیم اچھے سو جائے آفٹر سیونٹی منٹس بات ہم نے اسے اوپن کرنا ہے ہماری اس کے اندر بہت اچھی سٹیم بن گئی ہے اب ہم نے چیکن کو اوپن کرنا ہے اور اس کو چیک کر لینا ہے اس طرح سے کہ ہماری کوئی بوڈی ٹوٹے نہیں اس کی پریزنٹیشن بھی ہم نے کرنی ہے اس لیے اسے اچھے سے چیک کر لیتے ہیں ہماری چیکن بالکل ریڈی ہے اب میں آپ اس کو ڈش آؤڈ آپ کو میک اس کو کر کے دکھاؤں گی چیکن ریڈی ہے اس کو آپ بریانی رائز کے ساتھ سرف کیجئے اور مزے سے کھائیے پلیز میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی